بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو اکھروٹ کی برفی بنانے کی ترقیب بتاتی ہوں اس کے لئے جن چیزوں کے ضرورت ہے اس کے لئے ملک پاورڈر ایک کپ انڈے دو ادر الائچی دانا چند دانیں لے لیں دو تین الائچی کو کھول کے اس کے دانیں نکال لیں اکھروٹ کرش آدھا کپ کنڈنس ملک ایک کپ گھی دو چمچے ٹیبل سپون اور یہ گانیش کے لئے جو ہے اس کو اس لانے کے لئے رنگ والا ناریل اب میں آپ کو کپتاتی ہوں یہ کیس طرح تیار کرنی ہے نہائیت آسان ہے پہلے ایک ٹرے کو گریز کھا کریں جس میں آپ نے اس کو بچھانا ہے ٹھیک ہے میں اب آپ کپتاتی ہوں یہ میں اس میں ڈالوں گی گھی اب مکھن ڈالنا چاہتے ہیں مکھن ڈالنا چاہتے ہیں گھی ڈالنا چاہتے ہیں یہ زیادہ گرم ہوں اور اس کے لئے میں آپ کو کپتاتی ہوں اس کو دانے کو ڈال کے تھوڑا سا کڑ کرنا زیادہ جو ہے گرم نہیں ہونا چاہتے ہیں بہت سخت جیسے گرم ہو جاتی ہے گھی یا مکھن وہ تھوڑا کرنا چاہیے جب اس میں دودھ ہم نے کھشت دودھ ڈال کے کرنا تو وہ جل نہ جائے اس کو ہلکی آنکھ پہ ہم نے کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں وہ ہو رہا ہے جیسے جیسے گھی تھوڑا سا ہو جائے اس کے بعد میں میں کھشت دودھ ڈال کے بھونوں گی ہلکی آنکھ پہ اگر آپ تیز پہ بھونیں گی تو دودھ جل جائے گا کھشت دودھ ہوتا ہے میرک پوڑر وہ جل جائے گا تو وہ برفی کا ذائقہ جائے وہ خراب ہو جائے گا یہ وہ اس نے کھڑ کر آنا شروع کر دیا یہ گھی گرم ہو گیا وہ وہ ہلکا ہلکا ہو رہا ہے اب اس میں لوڑ سوڑ کر سکتے ہیں میںabol organism Problem اسے ہلکا ہلکا بھونگ بھونیایں کیسے ہی اسے ہی ہر بلندوں کو وہ لیکن افتادوں اور اندے ڈالنا پوچھتا ہے یہ اچھی طرح کبھولیں اچھی طرح کبھولیں اچھی طرح ہوتے مکس سکتا پھر اس میں مکس و اچھی طرح کبھولیں پھر اس میں مکس و اچھی طرح کبھولیں یہ پورا ایک کپ ہے ایک کپی دور درائی ملک جو اٹھا ہے بھولا اور ایک کپی کندنس پہل یہ دیکھیں اب گھیج ہوڑا ہے اور آپ نے مسلسل اس کو چمچہ لاتے رہنا ہے اس بات تک خیار رکھیں ورنہا وہ نیچے سے لگ جائے گا اندے اور دودھ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ سوراں لگنے لگ پڑتی ہیں جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو پتہ لگے کتنی مزددار یہ اکھروڑ کی برفی ہے اب کٹیانی شروع ہوگی ہے یہ تیار ہے اور اب اس پیل پیس میں اکھروڑ ڈال دینا ہے جو کٹیانی شروع ہوگی ہے وہ اس کو ڈال دینا ہے وہ کٹیانی شروع ہی nhé یہ برفی تیار ہے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں خروٹ کی برفی تیار ہے بس اس کو ڈش آؤٹ کر کے 10-15 منٹ اس کو 15 منٹ کے لیٹھنڈی جگہ پر جیسے ہوادار جگہ ہوتی ہے ہمارا اخدے جہاں سے ہوادی ہے یہ پھر خوشک ہو جیگی اس کے پیس کٹ لیں اور اس کو خوبصور سے ڈش میں سجا کے کھانے کے لیے پیش کریں یہ آپ کو بہت پسند آئے گی رائے ضرور کریں اللہ حافظ